ایک بادشاہ نے اپنے تین وزراء کو دربار میں بلائے اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلہ لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھ اچھے پھل جمع کریں وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک تھیلہ پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہوئے پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کریں اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلہ بھر لیا دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچھے اور گلے سے اڑے پھلوں سے اپنا تھیلہ بھر لیا تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا یہی سوچ کر وزیر نے تھیلے میں گھاس پوز اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچا لیا دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان تھیلوں سمیت ایک ماہ کے لیے دور دراز جیل میں گیت کر دو اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک ماہ بہ آسانی گزر گیا دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھ کے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گررررے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اس سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پوسی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا آئیے اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک آمال اپنے لئے جمع کریں اور چاہیں تو خراب آمال مگر یاد رہے جب بادشاہ حقیقی کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے آمال کی تھیلی ہوگی تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا تو اگر آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھے اچھی چیزیں یعنی نیک آمال جمع کر لیں تو وہاں آسان اور آرام بے زندگی گزاریں گے